نوستکار نیوز ورلڈ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ نیرچ تیواری اور آپ دیکھ رہے ہیں چائے گرم ہے دیش پہ لوگ سبا چناؤ چل رہے ہیں تو ظاہر طور پر چرچہ بھی گرم ہو جاتی ہے جس طریقے سے بنگال میں ہنسا کے بعد اس پر راجرطی شروع ہوئی ہے ایسے میں کیا ہے لخنوں کی جنتہ کے بیچ بحث کا مدہ کیسا ہے چرچاؤں کا دور یہ جاننے کی کوشش کی نیوز ورلڈ انڈیا کے سمبادتہ مارتنڈ سنگھ نے لخنوں کے مشہور شرما جی کی چائے کی دکان سے چائے گرم ہے اور چرچہ بھی ہو بھی کیوں نہ دیش میں لوگ سبا چناؤں چل رہا ہے چھے چرنے کے چناؤں پورے ہو چکے ہیں ساتھوے چرنے کا چناؤں انیس تاریخ کو مدان ہوگا لیکن اس سے پہلے بنگال میں جو کچھ ہوا امیش راکر روڈسو کے بعد جس طریقے سے رازنیتک ہنسا ہوئی اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر جنتہ کے بیچ یہ مدہ کس طریقے سے چرچہ میں بنا ہوا ہے تو آئیے سیدھے چلتے ہیں جنتہ کے بیچ اور جانتے ہیں کہ آخر بنگال ایشو کو لے کر کس طریقے سے چرچہ کا محل بنا ہوا ہے جی سر شائے گرم ہے بینگال میں دیدی ہیں اور دیدی کا کام ہی کیا ہے گلت سلط کام کرنے آپ کو کوئی وکاس کا کام نہیں کر رہے ہو ہم پارٹی گولر ایک وہاں پر جو پرزنٹ میں دیدی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کے وہاں پر شاشن میں کیا ہے سوائے گنڈا گردی آج اگر بجے پی نے وہاں پر یہ مددے اٹھا کر اگر بجے پی کے یہ مددے اٹھا کر کہ بھائی وہاں پر یہ گنڈا گردی یہ جو آراجکتہ ہے سب کو ہٹانا ہے تو اس میں آپ اتنا اڑنگا لگا رہے ہو کہ اگلے کے روڈ شو میں آپ دکتہ دے رہے ہو اس سے کیا آپ کو حاصل ہوگا روڈ شو نہیں ہوگا کیا بجے پی ہار جائے گی بجے پی ہنڈڈ پرسنٹ جیتے گی بلکل تو روڈ شو نہیں ہوگا تو بجے پی کیا ہار جائے گی آج یہ بتائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹ اور ٹریمول کانگریس جس طریقے سے وہاں پر دونوں کی بیس ٹھنی ہے کیا ادیش ہو سکتا ہے بھائی بجے پی کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یو پی میں اور جگہ پہ چناؤ ہار رہی ہے اس کا مطلب اسی وجہ سے وہاں پہ بنگال میں یہ تھوڑی سی سیٹے بڑھ جائے اس لیے لڑائی لڑ رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ان کو اندر سے یہ پتا ہے موڈی جی کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ چناؤ ہار رہے ہیں چھے چرن کے چناؤ تو سانتی پونڈ رنگ سے نپٹے ساتھویں چرن میں جاتے ہی ایسا کیوں ایسا کیوں جب چھے چناؤ کے چناؤ میں یہ لگ رہا ہے بی جی پی کو کہ یہ چناؤ ہار رہے ہیں ان کی سیٹے دوستوں سے زیادہ نہیں آ رہی ہیں اینڈیا اپنے بوتے پر سرکار نہیں بنا پائے گی تو اس لیے وہ بڑھنگال میں جاگر کے تھوڑا سا آراجکتہ پھیلا رہے ہیں دیدی کو دوست دے رہے ہیں ممتاب انہر جی کو دوست دے رہے ہیں تاکہ ان کی وہاں پر تھوڑی دس بارہ سیٹے بڑھ جائے اس مدے کو لے کر اس مدے کو لے کر پورے دیش میں ممتاب انہر جی پر سرکار بنتی کس کی نہیں بنتی ہے لیکن یہ بہت گلت ہوا کہ یہ سب چیزیں گلت ہیں دیدی کی وہاں پر گنڈا گردی تو ہی ہے اب باقی تیس تارے کو سارے سامنے آ جائیں گے کس کی سرکار بنتی کس کی نہیں بنتی ہے دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے جس طریقے سے بنگال میں سب کچھ ہوا پورا دیش اس پر چرچہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہوا پترکار میں تیس پانڈے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ پورا پرکران کیوں یہ بنگال میں جو بھی اس ستھیاں بنی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا بجا ہے دیکھیں بنگال میں جو اس ستھی بنی ہے اس کے لیے دو اہم وجہ ہے ایک تو جس طریقے سے پچھلے بیدھان سبح چھراؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے وہاں پر پردرسن ٹھیک کیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ ان نو سیٹوں پر اپنا کبجہ جمعیں اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی ابھی آپ نے چھنا آیوگ کو دیکھا جس طریقے سے ممتہ بنر جی کا بھی آروپ اور جس طریقے سے چھنا آیوگ نے کاروائی کیا ہے پشی منگال میں ادھکاریوں پر اسے صاف لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو چنتہ ہے وہ پوروانچل کے ساتھ ساتھ پشی منگال کی نو سیٹوں پر بھی کبجہ کرنا ان کا مکہ حدیث ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ نو سیٹ جو ہے ان کے ہاتھ سے نہ جائے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ان دونوں پارٹیوں وہاں پہ کبھی ہوا کرتا ہے پرمول کے ساتھ سی پی آئی ایم کی صدیتی ہوتی تھی دونوں میں ٹکراؤ ہوتا اب بھاج پہ آگئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جس طریقے سے بھارتی جانتہ پارٹی نے پوروانچہ لوتر پردیس اور باقی راجیوں میں اپنا کبجہ ٹھکٹھا کیستی کر لی تو بھارتی جانتہ پارٹی کو اب لگتا ہے کہ پشی منگال میں اس کا قد جو ہے پہلے سے بہتر ہو رہا ہے پہلے سی پی آئی اور ٹی ایم سی کا ہی وہاں ہوتا تھا لیکن اب دیرے دیرے بھارتی جانتہ پارٹی کا بھی پشی منگال میں جس طریقے سے پچھلے چناؤں میں کامیاب ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ جو چناؤتیاں اتر پردیس میں گھڑ بندن اور کانگریس جو ملتی رہی ہو اور بھارتی جانتہ پارٹی کو پہلے سنمانو کی کچھ سیٹو گھاٹا ہوگا وہ اس کو لگتا ہے کہ وہ بہنگال سے پورا کر سکتا ہے جی بالکل یہی میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پوروانچہ ل اور اتر پردیس میں اگر دیکھا جائے ابھی جو چناؤں ہو گئے ہیں اس میں بھی گھڑ بندن اور کانگریس کی ستتیاں جیسا کہ جنتہ اور ایکزٹ پول بھی اب آ جائیں گے تو مجبوط ستتی سمجھ میں آ رہے ہیں تو بھارتی جانتہ پارٹی کو لگ رہا ہے کہ پشن منگال میں اگر ہم ٹیک آور کر لیں اتنی سیٹوں کی مارجنگ کو پورا کر لیں تو کئی نہ کئی سرکار بناتے سمیں آسانی رہے گا رہی بات پوروانچل کی تو اس سمیں جتنے بھی سیٹیں ہیں چاہے ہوں بارانسی ہو گورک پورو منو سینہا کی گازی پورو چندولی مہندر پانڈے سبھی سیٹوں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے کئی نہ کئی ساکھ داؤ پہ لگا ہے اسی لئے تو کیندر اور راج کے قریب دو درجن سے زیادے منتری پوروانچل کے ان سیٹوں پر اتار دیئے گئے کہ کسی بھی طریقے سے ان سیٹوں کو ہم اپنے قبضے سے باہر نہ جانے دیں بلکل ایک چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے اترقدیس کی بات کریں تو چاہے وہ مہا گڑھ بندن ہو جو سپا بسپا گڑھ بندن ہے چاہے کانگریس ہو کہیں نے کہیں یہ لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں ٹی ایم سی کے ساتھ تو یہ اسططیاں کیوں بند ہیں اسططیاں بندے کا بڑا سرل آنسر ہے کہ جب ایک جنہ ان کو دیکھ گیا کہ اب اس بندے کو ہرائیا نہیں جا سکتا کیوں اس کے وکاس کارے اس نے جو اس سمیں انڈیا کو گروہ دے دی شری موڈی جی نے تو انڈیا گروہ دے دی ان لوگوں نے ادر پارٹیوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کو ہرائیا تو نہیں جا سکتا اب ہرائیا نہیں جا سکتا تو کیا کرے تو ایک جھوٹ ہو گئے اب ایک جھوٹ ہو کر بھی ان کی اتنی بھی چھمتا نہیں ہے ان لوگ نے سب مل کے جو کام کیے ہیں اس کے دونے کے برابر ان پانچ سالوں میں کام ہوئے ہیں تو آپ ان کو ہرائیں گے کیسے بلکل نہیں ہرائیں گے کیوں جنتہ بے بکوب نہیں ہے جنتہ سب دیکھ رہی ہے اس کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کس نے کیا کیا ہے آج سے کتنے سال پہرے کانگریش چلتی رہی ہے ہم لوگ کے دیش میں ہم نے کانگریش کے سمیں ہم لوگ نے کیا دیکھا گھوٹالے یہ گھوٹالا وہ گھوٹالا ان پانچ سالوں میں ہم نے دیکھا ایک بھی گھوٹالا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں اگر کوئی چوکی دار اس سمیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے تو ہمیں بھی تو کھڑا ہونا ہے ہم کیوں پیچھے ہٹیں آج دیش جو ہے پرگتی چاہیے موڈی جی کو نہیں چاہیے بھئی ہم کو بھی تو چاہیے تو ہمیں پرگتی چاہیے تو اس وجہ سے وہ لوگ ایک جھوٹ ہے ہمیں اس سے پرواہ نہیں لیکن ہم نے موڈی جی کے ساتھ پونٹا کھڑا ہونا ہے اور ہر حالت میں ہر صورت میں ان کا سمرتن کر کے ان کو پناہ پدان منتری بنانا ہے آج دیشت تریقے سے اس ورچند بدیا ساغر کی مورتی توڑی گئی چاہیے کسی نے بھی کیا ہو راج نیتی ہو رہی اپنی جگہ ہے لیکن یہ معاملہ کتنا ملعب ایسا ہونا کتنا یہ تو کسی کو کہنے ہی سکتا کس نے توڑی ہے لیکن آراج اکتا فیلانے میں کمار ترمون کانگریس کے لوگ یہ جگ جاہر ہے دنیا کو پتا ہے کہ وہاں گنڈے کون کرتا ہے بھارتی جندہ پارٹی کی وہاں سرکار تو ہے نہیں دیشت نے دیکھا نیشنل میڈیا پہ کہ کس پرکار سے انہوں نے اپنی سرکار کا دوپیوک کر کے حمیل سے کام کیا ہے لیکن اس وار وہاں کی جنتہ بھی ان کے برود میں اسی لیے کھڑی ہو گئی ہے وہاں کی بھی ہم لوگ سر سر بے دیکھتے ہیں روز تو وہاں کی جنتہ بھی کہہ رہی کہ اسٹیٹ میں دیلی ٹھیک ہے لیکن گندر میں ہم موڈی ہی چاہیے تو اس بار بی جے پی کی ہی سرکار بنے گی اور دیشت کی یہی جرورت ہے اب باقی ہر آدمی سمجھدار ہے سوشل میڈیا ہے سب دیکھ رہے ہیں لوگ اچھا اور بڑے میں تلنا کرنا جانتے ہیں لوگ اس لیے موڈی ہی آئیں گے لوگ جانتے ہیں اچھا اور برکیا ہے جی آپ بتائیے کیا محول چل رہا ہے کون کون چیزیں جو آپ لوگ چائے پی رہے ہیں تو کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو چائے کے دوران چرچہ ڈمیشن میں رہتی ہیں چیکی راجنیتی محول چل رہا ہے جو آج کل دیکھا جا رہا ہے جو جو پوٹک پرسنٹیج جو جا رہا ہے وہ موڈی کی طرف بھی جا رہا ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ جو سرکار بنے گی بھوموڈی سرکاری بنے گی بیجے پی کی سرکار بنے گی اس میں جو ہے پورے دیش کی اگر بیپکشی پارٹیوں کی بات کریں مہا گڑ بندن کا ایک سوروب بن رہا تو جو بنتے بنتے رہے گا لیکن بینگول کے اس ایسیو کے بعد دیکھیں تو ساری پارٹیاں پھر سے ایک بار جو ہے ایک جو ہے ایک جوٹ ہونے لگیں جو بیپکشی پارٹیاں اس کو کیسے دیکھیں یہ مہا تھک بندن ہے بیچ میں لگا تھا کہ وہ لوگوں کو لگا کہ ہماری ہمارے راج میں زیادہ سیتے آئیں گی اب وہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ جو بنگال میں آخری چرن جناو کے سمجھ یہ سب گھٹنائیں گھٹی ہیں تو اس کو دیکھنے سے باوکھلا گئے ہیں سارے لوگ کیونکہ بچم بنگال میں بھی بیچ سے زیادہ سیتے بھالتی جنتہ پارٹی کی آنے کی سمبابنہ ہو گئی ہے اور انتیم چرن میں جو ماحول دیش کا بنا ہے وہ ایک سشکت بھارت اور سمرد بھارت کی مانسکتہ کو لے کر کے پبلک سوچ رہی ہے تو اب ماحول جو آخری چرن کا آج پانچ میں جے شناو ہمیں لگتا بند ہو جائے گا تو آخری چرن میں اب جتنی بھی سیٹے ہیں لگ بھگ بھجپا ہی جیتے گی تو باقی سب پاڑیا یہ کوئی کوشش کر رہی ہیں کچھ اخواڑ پائے جنبا اس ہو حلہ کے بیچ میں جو بھی مخول بنگال میں ہے یا اس طریقے جو بھی مخول کروٹا کہے ایسے ہم مددے ہوتے ہیں جو دب جاتے ہیں جو جنتہ کے مددے ہوتے ہیں اور شاید اسی لیے ہم جنتہ کے بیچ میں وہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہیں یہ ہو حلہ جو ہے ان مددوں کو نہ ختم کرتے جو جنتہ کے سروکار کے مددے ہیں جس طریقے سے گنگال میں ہوا یا جس طریقے سے ایسا تو کہیں ایسا نہیں لگتا ساری رادیتک پارٹیاں کسی نہ کسی اس ہو حلہ کے بیچ میں ان مددوں کو دبانے کوشش کرتی ہیں جن سے جنتہ کا سروکار رہتا اور جن کے لیے یہ جواب دے جی آپ ان کو صحیح کہہ رہے ہیں جو اس سمیں یہ 2019 کا بسیکلی جو چناؤں ہو رہا ہے اس طرح سے ہوا ہے آرو پتے روپ کا جو سنسلہ چلا ہے پورے چناؤں پورے دور میں ساتھ میں دور میں بھی یہ چلا اب تو ختم ہی ہو رہا ہے آج انتیم دن ہے تو جو 2014 کی بھی بات کرو اس میں بھی ہوا تھا لیکن اس لیبل کا اتنی میچلے استر کا اس طرح سے کھلے آمد جو باتچیت ہو رہی ہے وہ نہیں ہوا تھا اس میں کچھ لیمٹ تھی کچھ صحیح چیزیں بھی تھی جو اٹھے ہی تھی کیون مدے برسٹہ چار ایک مدہ تھا اس سنے اس سنے کوئی بیکتی بیسیس مدہ نہیں تھا کوئی ایسا مذہب یا کوئی مندر مذہب کوئی مدہ کبھی نہیں تھا اس میں مدہ کھالی ایک تھا کہ ایک تا برسٹہ چار ہوا اس برسٹہ چار کو ہم آئیں گے تو ختم کریں گے کیون ایک ای مدہ تھا لیکن اس مدے میں تو کیون ایک آدمی کو ہٹاؤ کیا ہوا کیا نہیں ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال میں اس کی کوئی بات نہیں ہوا نہ بیپکش نے یہ بتایا کہ آپ نے پانچ سال میں کیا آپ کی اچھائیاں تھی کیا برائیاں تا اس کا ڈسکیشن پورے فیس میں نہیں ہوا کیون اٹھائیں گے کیون اٹھائیں گے کیا ویزن ہے چلو ٹھیک آپ نے مدی کو ہٹانے کی بات گئی ہے تو کس بحاب پہ اٹھائیں گے ان کے پیچھے کا کاران تو بتائیے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کر پائی چلیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ نوکری دینا دو کروڑے چودے جملہ املا یہ سب الگ کی چیزیں تو کوئی آن ریکارڈ ہے کہ ہم دو کرو نوکری دیں گے یہ کیول ہوا بھائی باتی انہوں نے بھی کری بیپچ بھی یہی کہہ رہی ہے کوئی آن ریکارڈ کوئی پیپر کہیں کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے کل ملا کے ہو اللہ ہو رہا ہے آن ریکارڈ کچھ بھی نہیں ہے ہم اس سمیہ موجود ہیں لخنو پہ شرمہ جی کی چائے کی دکان پہ اور یہاں پہ ہم نے ابھی چرچہ کی تمام مددوں پہ راجنیتک مددوں پہ اب سیدھے آتے ہیں شرمہ جی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی دکان پہ جو لوگ آتے ہیں کس طریقے سے وہ چرچہ کرتے ہیں کون کون سی باتیں ہیں جو یہاں پہ چرچہ میں رہتی ہیں یہاں پہ تو دیکھیں آپ سب جانتے ہیں کہ چائے کیسی چیز اور سارے دنیا پی جاتی ہیں یہ انتراشتی پہ ہے جب یہاں آتے ہیں لوگ تو سب طرح کا آدمی آتا سب پارٹیوں تجھڑا ہوا آدمی آتا ہے پر سب طرح کی باتیں مجھے سننے ملتی ہیں ہر پارٹی کا آدمی آتا ہم کم کم بھرتاپنا کہ ہماری پارٹی جیت رہی ہے موڈی جی ایسے ہیں اور موڈی کو جانے والے ان کی تحریب کرتے ہیں سب طرح کی باتیں ہوتی ہیں مجھے سب کے وشے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب باتوں کو نشکہ سے کرنا ہے وہ موڈی جی کے بارے میں چرچہ زیادہ ہے جو بھی ہو آنا ہونی کو ہے باقی سب آگے تیز تاریخ پیسلہ کرے گی کون کیسا ہے اس میں ویس بنگال میں جو چل رہا ہے پورا محول اس میں ایسی ستھی ہونی دونے چاہیے جو ایشوہ چند ویڈیا ساہیگار جی کی موڈی کو توڑا گیا اس میں موڈی نے کہا کہ ہمیں پیتل کی پوری موڈی بناوں گا اور اس میں ساپ فوٹو سے ہمیں شایج نے دکھایا ہے کہ ہماری کوئی آدمی اندر گیا نہیں یو ایشوہ چند وی لوگ پہلے سے موجود سے اس میں ہم بیجے بھی کی کوئی گلتی نہیں بتائیں گے ساپ موڈی ہے جیدی کہیں گلتی کر رہی ہیں کہیں اسے گلتی ہوئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس چناؤں میں تمام طریقی باتیں کی گئیں دونوں طرف سے بیپک سے بھی کی گئی ستہ دھاری دل سے بھی کی گئی آپ کو کہہ لگتا ہے کچھ ایسے مددی رہے جو اس سوڑ گل کے بھی دب گئے جو کھیک طریقے سے سامنے نہیں آیا ایسا تو مجھے لگا بہت سادی چیزیں پرکٹ ہوئی ہیں سامنے ایسی بات نہیں سب نے اپنے بات کیے محمدتہ بنانا جی اپنا کہتا ہے ہمیشہ نے اپنا کیا موڈی جی نے اپنا کیا ایسی کوئی بات دکھی نہیں ہوئی رام مندر مددہ کہیں دکھ نہیں رہا ہے پورے چناؤں کے دوران بھرتے جنتہ پارٹی نے بھی مند سے کہیں کسی بڑے نیتا نے کوئی اعلان نہیں کہ 2014 میں جبکہ اس کو بقاعدہ مددہ بنایا گیا تھا اس کے بارے میں یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے بھلیس میں ایسا کوئی مددہ نہیں گیا ایسی کوئی بات نہیں کہی رام مندی جی کے وشہ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے یہ بات آپ کی صحیح کہیں 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 ایسا تو نہیں کہ رام مندر سے یہ لوگ پیچھے کھسک رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ اب ستہ ہاتھ میں ہے تو چھوڑو نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے مرد ایسا ہو گئے نہیں ہماری کیا سے مددہ اٹھایا جائے آپ ہی تو کیاڑ کورٹ میں ہے باکی بھاکوان جانے کو سکتا ہے ہو جائے تو بلکل یہ سرما کی سٹال جو ہے یہاں لکھنو میں مانا جاتا ہے لکھنو کی صبح یہاں ہوتی ہے تمام بڑے لوگ چھوٹے لوگ ہر تپکے کے لوگ یہاں آتے ہیں اور گرم گرم چائے کی چسکیوں کے بیچ رازیتک چرچہ کرتے ہیں ہم نے بھی لوگوں سے چرچہ کی اور جاننے کی کوشش کی بنگول میں جو اسططی ہے اس کے علاوہ دیش میں جو رازیتک محول ہے اس پہ لوگوں کا کیا ہے من اور لوگ کس طریقے سے ان مددوں پر چرچہ کر رہے ہیں کیمران پرسن ویرین کے ساتھ مارکان سنگھ نیوز ورد انڈیا لکنو